بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محنور اور حسینہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور میری ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور ضرور شیئر کیا کریں آج جو میں آپ کو بتانے جا رہے ہوں کہ ہمیں کن عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے اور کن عورتوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے نکاح کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے کون سی چیزیں ہیں جو عورتوں کو عورت میں دیکھ کر اس سے شادی کی جائے تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چاہیے کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کرنا جائز ہے اس کی حیثیت کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی دینداری کی وجہ سے حضور عقض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ پوری دنیا نفع حاصل کرنے کی چیز ہے اور دنیا کی چیزوں میں سب سے بہتر چیز ہے نفع بہتر چیز جس سے نفع حاصل کیا جائے وہ ہے نیک عورت ناظرین عورت کے حسن اخلاق کی وجہ سے زندگی بھرپور خوش رہتی ہے اگر اس کا خیال رکھا جائے تو دنیا زندگی سرابہ مسئبت بن جائے گی اگر ہم نے اس کے اخلاق نہ دیکھے اس لئے سرور کونن نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے اخلاق اور دینداری سے تم خوش ہو تو اس کا پیغام رد نہ کرو بلکہ جس عورت سے نکاح کرنے کا پیغام دیا ہے اس سے نکاح کر دو اگر تمہیں ایسا نہ کرو گے تو زمین پر بڑا فتنہ ہوگا اگر پیغام دینے والے مرد میں دینداری اور حسنیں خلقی نہ دیکھی بلکہ صرف مال یا حسن و جمال یا دنیاوی چیزیں دیکھ لیں اور ان چیزوں کے پیش نظر کسی عورت کا نکاح کر دیا تو اس عورت کی دینداری تو تباہ ہوئی ہی جائے گی جس کی وجہ سے آخرت برباد ہوگی مگر اس کی دنیا بھی آرام سے نہ ہزرے گی جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ شوہر دیندار خوش اخلاق ہو اسی طرح یہ بھی ضرورت ہے کہ عورت بھی دیندار تلاش کی جائے جو عامال زالعہ کی خوب رو ہو اور عورت کی دینداری دیکھ کر نکاح کر لو اس کا مال و جمال نیز مرتبہ حیثیت نہ دیکھو حضور کا ارشاد ہے اگر عورت دیندار نہ ہو تو شوہر کے حقوق عداد کسے کرے گی نہ اولاد کو دیندار بنائے گی شوہر کا مال بیجا اڑائے گی نہ محروموں کے سامنے بے پردہ ہو کر آئے گی تو ناظرین حضور کا ارشاد ہے دنیا میں نفع حاصل کرنے کی جو چیزیں ہیں ان میں سب سے بہتر نیک عورت ہے اگر نیک عورت ہوگی تو وہ نیک عورت اور دیندار عورت کا شوہر اگر اپنے ماں باپ پر خرچ بھی نہ کرے گا تب بھی وہ صلاح رہنے کی ترقیب دے گی اور نیکی پر آمادہ کرے گی سب کے حقوق خود بھی پہچانے گی اور شوہر کو بھی حق شناسی پر اُبھارے گی تو ناظرین اگر ہم مالدار بیوی کے چکر میں مالدار عورت کے چکر میں اپنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی شادی ایسی جگہ کر دیتے ہیں تو وہ تو پریشان ہوتے ہیں اور ماں باپ بھی الگ پریشان ہوتے ہیں وہ عورتیں صرف اپنے اوپر اپنے شوہر کی کمائی کا حق سمجھتی ہیں اور باقی ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتی ہیں تو اس سے بڑا پتنا پیدا ہوتا ہے تو ناظرین کیوں نہ ہم نیک عورت کو ترجیح دیں اور مالدار عورت سے دور رہیں تو میں آپ سے ہی امید کرتی ہوں کہ اپنی شادی کرنے کے لیے نیک عورت کو ترجیح دیں اس کو مال کو اس کی خوبصورتی کو نہ دیکھنے بلکہ اس نے اخلاق کو دیکھنے تو میں جو امید ہے کہ آپ ان چیزوں پر ضرور عمل کرتے ہوئے شادی کا پیغام ایسی وقتوں کے پاس دیکھ کر جائیں گے جو مالدار نہیں بلکہ خوش اقلاق دیندار نہیں تو ناظرین جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کرنا ہے شاہر میں میرے چینل کو ضرور subscribe کریں اور میری ویڈیوز کو بھی جو طور تک ضرور ضرور شیئر کیا کریں آپ نے ایک خوش اقلاق زائی سے میری بہت زیادہ خوش اقلاقی مکتا ہے اور خوش اقلاقی ہوتا ہے شکریہ اللہ حافظ بیئب bloque خوش اقلاق زائی سے بیا موسیقی